اسلام علیکم سو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے ریلے سوچ ریفریجریشن اور ائر کنڈیشننگ کے کام میں جس جگہ سیلڈ کمپریسر استعمال ہوتے ہیں ان میں سے سیلڈ کمپریسر کو سٹارٹ کرنے کے لئے ریلے سوچ ضرور استعمال کیا جاتا ہے ریلے سوچ کا کام موٹر کی سٹارٹنگ کے وقت کرنٹ موٹر کی دونوں وائنڈنگ میں گزارنا اور سٹارٹنگ کے بعد سٹارٹنگ وائنڈنگ کو سرکٹ سے لہدہ کرنا ہے کیونکہ شروع میں موٹر ساکن حالت میں ہوتی ہے اس لئے اس کو چلانے کے لئے زیادہ ٹارک کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے سٹارٹنگ کے وقت کرنٹ موٹر کی دونوں وائنڈنگوں میں سے گزرتا ہے رلے سوچ سٹارٹنگ کے وقت رننگ اور سٹارٹنگ وائنڈنگ کو آپس میں شارٹ کر دیتا ہے اس طرح کرنٹ موٹر کی دونوں وائنڈگوں میں بہتا ہے اور کمپریسر موٹر آسانی کے ساتھ سٹارٹ ہو جاتی ہے چند سیکنڈ بعد جب موٹر کی رفتار تقریباً 75% تک پہن جاتی ہے تو رلے سوچ سٹارٹنگ وائنڈنگ کو سرکٹ سے الہدہ کر دیتا ہے اس کے بعد کرنٹ صرف رننگ وائنڈنگ میں سے ہی گزرتا ہے رلے سوچ کی مشہور پانچ اقسام ہیں نمبر ایک کرنٹ رلے نمبر دو پوٹینشل رلے نمبر تین پی ٹی سی رلے نمبر چار الیکٹرونک رلے نمبر پانچ ہارڈ وائر رلے